بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آئی سی ایس فرسٹیئر کے چیپٹر تھری کے چوتھے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد شاہد عظیم جی دوستو کیسے چل رہی ہے ہماری سیریز آپ لوگوں نے مجھے فیڈبیک دینا ہے کمنٹس کے اندر یا میرے ویڈس اپ لنک کے اوپر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہ لنکس ہمارے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے ہماری تین ویڈیوز نکل چکی ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ پہلے جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں پھر اس ویڈیو کو دیکھیں آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کمیونکیشن کتنے طریقوں سے ہوتی ہیں تو ہم بہت کچھ نیا سیکھنے والے ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تو چلیں جی آج کا لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ایجنڈا کیا ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹرانس مشن کیا ہوتی ہے اور اس کی کتنی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹرانس مشن کی ٹرانس مشن کیا ہوتی ہے ٹرانسر آف ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اینادر الیکٹونیکلی یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ نیٹ وک کے اوپر یا وائرز کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ڈیٹا جاتا ہے اس عمل کو ہم ٹرانس مشن کہتے ہیں یا ڈیٹا ٹرانس مشن کہتے ہیں سو ڈیٹا ٹرانس مشن کا مطلب کیا ہوا ایک سینڈر سے ریسیور کمپیوٹر تک ڈیٹا کا الیکٹونیکلی جانا وائرز کے اوپر موف کرنا ہمارا ڈیٹا ٹرانس مشن کہلاتا ہے اس کے لئے آپ کو کونے کو میڈیا چاہیے ہوتا ہے جو کہ وائرڈ ہوگا یا وائرلیس ہوگا اس کے اوپر آپ کا ڈیٹا چلے گا اس کو ڈیٹا ٹرانس مشن یا ڈیٹا کمیونکیشن کے نام سے جانا جاتا ہے تو ڈیٹا ٹرانس مشن کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ڈیٹا ٹرانس مشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں پیرلل ٹرانس مشن اور سیریل ٹرانس مشن تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیریل ٹرانس مشن کی ٹرانسفرڈ ڈیٹا بٹ بائی بٹ in a sequence سیریل ٹرانس مشن میں کیا ہوتا ہے کہ سینڈر اور سیور کے بیچ میں ایک تار ہوتی ہے اور آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے اس تار کے اوپر بٹ بائی بٹ چلتا ہے پہلے ایک بٹ چلتی ہے وہ پہنچتی ہے receiver کے پاس پھر دوسری bit چلتی ہے وہ پہنچتی ہے پھر تیسری bit چلتی ہے وہ پہنچتی ہے اس طرح data bit by bit جاتا ہے اس کے اندر صرف ایک ہی communication line استعمال ہوگی جس کے اوپر پہلے ایک bit چلے گی پھر دوسری چلے گی پھر تیسری چلے گی یہ آپ ایک train کی پٹڑی کے جیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے train کی پٹڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک وقت میں صرف ایک ہی train چل سکتی ہے جب وہ نکل جاتی ہے پھر دوسری train چلتی ہے وہ نکل جاتی ہے پھر تیسری train چلتی ہے وہ نکل جاتی ہے اس میں جو data ہے وہ ایک ایک bit کر کے گزرے گا all bits travel over same line one by one یہ بات ہم نے کر لی کہ ایک ہی line کے اوپر ساری bits one by one move کریں گی تو جب long distance communication کرنی ہوتی ہے ہم نے تو ہم serial mode کے اندر communication کرتے ہیں مثلا telephone lines کے اوپر جتنی بھی communication ہوتی ہے وہ ساری کی ساری serial mode میں ہوتی ہے یہ کافی slower for transmission communication کیونکہ debits نے ایک ایک کر کے جانا ہے تو کافی time لگ جاتا ہے اس کے دار تو بڑی slower قسم کی communication ہے تو سسٹم کے ساتھ ایسی تمام devices جو زیادہ data sender نہیں کرتی اور جن کو زیادہ speed required نہیں ہوتی وہ پھر serial mode میں کام کرتے ہیں مثلا keyboard mouse یہ سارے سارے serial communication کرتے ہیں اس ساری بات کو ہم ایک animation کی مدد سے دیکھتے ہیں آپ اس وقت ایک animation دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایک sender ہے ایک receiver ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں sender اور receiver کے بچ میں ایک اتار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ sender سے receiver تک ایک bit چلتی ہے وہ سے ایک تار کے اوپر چلتی ہے receiver کے پاس پہنچ رہی ہے پھر دوسری bit چلتی ہے وہ receiver کے پاس پہنچتی ہے پھر تیسری bit چلتی ہے اور یہ bits اپنے آپ کو arrange کر لیں اس کے بعد ہے parallel transmission parallel transmission میں کیا ہوتا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایک group of bits جو ہے وہ parallel میں چلے گا so group of bits is transmitted over multiple data lines at same time multiple bits ہوں گی جو ایک ساتھ چلیں گی لیکن ان کو ایک ساتھ چلنے کے لئے پھر multiple lines چاہیے کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ ایک تار کے اوپر ایک وقت میں صرف ایک bit گزر سکتی ہے تو اگر آپ نے multiple bits بھیج نہیں ہے پھر آپ کو multiple تاریں چاہیے جیسے ہم assembly کے بعد بچوں کو multiple کتاروں میں بھیجتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی طرح multiple wires ہوں گی اس کے اوپر multiple bits ایک ساتھ چل رہی ہوں گی each bit travels on its own separate data line اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس multiple data lines ہوتی ہیں اور ہر bit ایک separate data line کے اوپر چلتی ہے تو اگر آپ نے 8 bits بھیج نہیں ہے تو آپ کو 8 lines چاہیے اور ان 8 lines کے اوپر 8 bits one by one چلیں گی ایک line کے اوپر 1 bit دوسری line پہ دوسری bit تیسری line پہ تیسری bit اس طرح 8 وی line پہ 8 وی bit ہوگی اور وہ ایک ساتھ چلتے ہوئے sender, receiver تک move کریں گے یہ mostly unidirectional communication ہوتی ہے اس میں جو data ہمیشہ ایک اسیمت میں جاتا ہوتا ہے اب چونکہ اس میں بہت زیادہ تاریں involve ہو جاتی ہیں تو یہ بہت costly communication ہے اگر آپ کو 8 bits بھیجنی ہے تو 8 lines چاہیے اگر آپ نے 16 bits بھیجنی ہے تو آپ کو 16 lines چاہیے تو یہ کافی costly پڑتی ہمیں اس لیے ہم اس کو long distance use نہیں کر سکتے تو computer کے اندر جتنی بھی communication ہوتی ہے وہ ساری کے ساری parallel mode میں ہوتی ہے اس وقت جو screen پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک motherboard کی back side ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ different components ہیں جو motherboard کے اوپر plug ہوئے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ میں یہ ایک کچھ تاریں ہیں جو چل رہی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں system buses یہ buses ہیں جو ایک component سے دوسرے component تک data لے کے جاتی ہیں اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا قریب کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھیں کہ ایک تار نہیں ہے بلکہ جیسے یہ چل رہی ہے تو اس کے اندرہ اگر different wires ہیں اب یہ 8, 16, 32 ہو سکتی ہیں اسی طرح ان buses کو بھی آپ دیکھیں تو یہاں بھی یہ different wires ہیں ایک نہیں ہے بلکہ اس کے 8, 16, 32 تاریں ہیں اس طرح سے جو ہماری communication ہوتی ہے computer کے internal وہ parallel mode میں ہوتی ہے تو یہ جو بس data لے کے جا رہی ہے اس کو آپ دیکھیں اس کے اندر کتنی تاریں ہیں تو یہتنی تاریں ہیں اتنی bits کے اوپر چل سکتی ہیں تو اتنا ہی زیادہ data جو ہے ایک وقت میں move ہو سکتا ہے ایک component سے دوسرے component کی طرف یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ different تاریں چل رہی ہیں computer اور printer کے بیچ میں بھی جو communication ہوتی ہے وہ parallel mode میں ہوتی ہے کیونکہ printer کو بہت زیادہ data چاہیے ہوتا ہے printing کرنے کے لیے اس لیے وہ parallel mode کے اندر communication کرتا ہے چونکہ ہم نے بات کی کہ یہ کافی costly communication ہے تو ہم اس کو long distance use نہیں کر سکتے یہ ہمیشہ short distance کے لیے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ اب یہ possible نہیں ہے کہ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر تاکارٹ یا 16 تاریں ڈال سکیں اور ان کے اندر communication کروا سکیں تو جب ہم long distance communication کرواتے ہیں تو ہم صرف ایک ہی تار ڈالتے ہیں جس کے اوپر serial communication ہو سکتی ہے اور جب ہم نے short distance کے لیے communication کروانی ہوتی ہے تو ہم multiple ways ڈال کے اس کے اوپر parallel communication کروا لیتے ہیں تو یہ serial communication کی نسبت fast ہوتی ہے کیونکہ multiple bits ایک ساپ جا رہی ہیں لیکن expensive ہے کیونکہ multiple ways لگانی پڑے گی تو خرچہ آپ کا گناہ بڑھ جائے گا تو parallel communication کو بھی ہم ایک animation کی مدد سے دیکھتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس sender اور receiver کے بیچ میں multiple wires ہیں اور ہار وائر کے اوپر ایک bit of data چل رہے ہیں تو اگر 8 wires ہیں تو 8 bits سے ایک ساتھ چلتی ہو بھی sender سے receiver تک move کر رہی ہیں اور وہاں جا کے یہ اپنے آپ کو again arrange کر لیتے ہیں جی دوستو کیسا لگا آپ کو یہ lecture اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنلی اس کو اور کمنٹس کے اندر مجھے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو کوئی problem ہے کوئی concept سمجھ میں نہیں آتا تو کائنلی اپنے views share کیچئے میرے ساتھ اور ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ discuss کرتا جاؤں کہ آپ کو جو past papers وغیرہ کی ضرورت ہے اس کے لیے ایک website کا link میں نے نیچے description میں دیا ہے www.educationhub.pk اس کے اوپر آپ کو آپ کے pass papers مل جائیں گے آپ کے books notes بہت کچھ ملے گا تو اس website کو last week visit کیجئے گا تو جلدی ملتے ہیں جی ایک نئی lecture کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ